تک ہزاری باغ کی بات ہے ہزاری باغ میں جہن سنہ فیکٹر یشون سنہ فیکٹر وہ فیکٹر تو تھا ششانک اس پر زیادہ بتائیں گے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ فرق ڈال پائیں گے لیکن کیا اب ایسا لگتا ہے یشون سنہ تو جب سے ٹکٹ کا الانس ہوا تھا منیش جہسوال کو ٹکٹ ملا تھا تب سے پوری طرح سکریہ ہو گئے تھے ان کے ریلز کافی چرچہ میں تھے جو منیش جہسوال کے لیے بنایا جا رہے تھے جب جے پی پٹیل کا نامانکن ہو رہا تھا تب انہوں نے نام لے کر بھی منیش جہسوال پر حملہ شروع کر دیا تھا لیکن جو ہزاری باغ سنسدی سیٹ ہے وہ بی جے پی کا گڑھ مانا جاتا ہے اسے اور جو ابھی کا حالات ہے اس میں یہ کہنا کوئی دو رائے نہیں ہوگا کہ موڈی میزے کے ایک بار پھر سے برقرار یہاں ہو سکتا ہے ایک بات میں نے بھی گوار کی کہ وہ جو ان کا چار سو پچاس نمبر بوت تھا جسے کہا جا سکتا ہے کہ اسوان سنہا کا یا جہن سنہا کا بوت ہے تو اس بوت میں جب نتیجے آئیں گے تو دیکھئے گا اسی پچاسی فیزدی بوٹ بی جے پی کو گئے ہیں خود وہاں کے اسطانی لوگ کہہ رہے تھے ایسا وہاں کے اسطانی لوگوں کا دعویٰ ہے بلکل دعویٰ ہے ان کا کہ یہ آٹھ سو بوٹ ہوئے ہیں تو مان کے چلیے کہ سو میں پانچ بوٹ اگنسٹ بی جے پی گئے ہیں تو وہ خود اپنے بوت میں بہت کمجور تھے جو اسوان سنہا کھلے آم بی روت کر رہے تھے اور ان کے خلاف رن نیتی بنا رہے تھے یا بی جے پی کے اگنسٹ کیمپین کر رہے تھے لیکن اس کا اثر نہیں دکھا ہے ہم اہم ادائے کے دعوے میں جو لوگ وہاں کی باتچیت کر رہے تھے ہم صرف ادائے صرف اس کو دھور آ رہے ہیں بلکل بلکل ہم اس کی پوشٹی نہیں کرتے ہیں کل کو بائیسکوپ کو نہ کھڑا کیا جائے کمال کرتے ہو جی بچے گھومنے کی اتنی زد کر رہے ہیں اور تم ہوگی تمہیں فرصات ہی نہیں مل رہی اب اتنی گرمی میں جائے تو جائے کہاں اس گرمی میں مستی اور فن کا آ گیا ہے پرفیکٹ ڈسٹینیشن وائلڈ وادی جہاں ہے وارٹ پارک برڈ پارک فلاور پارک ٹرامپلین پارک امیوزمنٹ پارک دھائی سو فیٹ لمبا زپ لائن اور کرکٹ سٹیمیلیشن کا خوبصورت نظارہ وائلڈ وادی دس مائل چاک رانچی وائلڈ وادی یعنی unlimited فن اور unlimited مستی پانچ راجی، ایک سٹھ سہر، ایک سو پچاس پروجیکٹ اور ایک واسطو بیہار نئی سوچ، نیا گھر بنائے رکھیے اپنا پیار سیوہ میں ہے واسطو بیہار سوچ، نیا گھر بری بیہار